بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ویسے تو رین ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں ہمیں چار مختلف سیزن یعنی موسموں سے نوازہ ہے جس میں ایک رینی سیزن بھی ہوتا ہے جو مونسون کی ہواوں سے سردیوں اور گرمیوں دونوں سیزن میں ہمیں ملتا ہے بہت سے لوگوں کو بارش کا منظر پسند ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ منظر ایک زحمت بن جاتا ہے بہرحال دیر رین بہت ہی خوبصورت پویم ہے جو کہ نیچر کی تعریف میں تبلیو اچھ ٹیویز نے لکھی بہت ہی سیمپل اور بیوٹیفل ورڈز چوز کیے گئے ہیں اس پویم کو لکھنے کے لیے اور بہت سے لوگوں کو ملتا ہے که ریف رشی ریف روڈی ریف کرنے کے لیے Tis sweet noise to hear these green leaves drinking near. And when the sun comes out, after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright. It will be a lovely sight. فرنس دی رین میں ڈبلیو ایچ دیویز پہلے اشار میں کہتے ہیں آئی ہیر لیوز ٹرینکنگ رین یعنی وہ اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آئے کا پرنو نے استعمال کیا گیا ہے اس کو اٹو بائی گرافیکل پویم بھی کہہ سکتے ہیں جس میں پویٹ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں اپنے ریڈرز کے ساتھ تو وہ لیوز یعنی پتوں کا ساؤنڈ سنتے ہیں جو کہ بارش کے کتروں کو ڈرینکنگ یعنی پی رہے ہیں جو بہت ہی خوبصورت سینس استعمال کی ہے دیویز نے آئی ہیر ریچ لیوز آن ٹاپ یعنی وہ اوپر کے جو سرسر شادہ پتے ہیں ان کا ساؤنڈ ان کی آواز بھی سنتے ہیں گیبنگ دی پوور بینی ڈراؤپ آفٹر ڈراؤپ ان کے خیال سے وہ پتے جو ٹاپ پر ہیں جہاں پر ڈریک بارش پرستی ہے وہ زیادہ خوش نصیب ہیں بنسبت ان پتوں کے جن کے اوپر بارش کے کترے گرتے ہیں ڈراؤپ آفٹر ڈراؤپ یعنی ایک کترے کے بعد دوسرا کترہ تیسے سویٹ نوائز ٹو ہیر فرنز آپ کو بتائے کہ آلودکی کی بھی فور ٹائپس ہیں جس میں ایک ٹائپ آواز کے یعنی نوائز پولوشن کی ہے لیکن یہاں پر فور ٹائپ نے سویٹ نوائز کہا ہے رین کی ساؤنڈ کو رین کی آواز کو دیس گرین لیفز ٹنکنگ نیر یعنی یہ ساؤنڈ ان کو بہت ہی نیر قریب محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو سبز ساداب قسم کے پتے ہیں یہ ان کتروں کو پی رہے ہیں اپنے اندر جذب کر رہے ہیں وَنْ دی سن کمز آؤٹ فور ٹائپ نے بہت ہی خوبصورت لائن کا استعمال کیا یہاں پر یعنی ہمیں ایک منظر کشی اس نے بارش کی اور اس کے بعد کا ایک منظر شیئر کیا ہے جس میں کہ سورج ری اپیئر ہوتا ہے آسمان پر ایک ریمبو یعنی ایک کوسے قضاء کی لائنز بندی ہیں جس میں سات رنگ ہوتے ہیں اور یہ بھی قدرت کا نظارہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے بہت کم لوگ اس کو دیکھ پاتے ہیں کیونکہ یہ شارٹ ٹائم کے لئے ہوتا ہے لیکن پوئیٹ نے یہاں پر بہت ہی سمپل ورڈز میں اس کی بیوٹی کو ایکسپلین کیا ہے کہ جب سورج دوبارہ نکلتا ہے after this rain shall stop کہ جب یہ بارش رکھ جائے گی a wondrous light will fill یعنی ایسی روشنی سے بھر جائے گا جو کہ حیران کن ہوگی each dark round drop یعنی ہر وہ قطرہ جو کہ dark ہے تاریخ قطرہ ہے گول کا طرح ہے وہ بھی گریں گے i hope the sun shines bright اور اس کے بعد پوئیٹ امید کرتا ہے کہ جو سورج ہے وہ brightly یعنی بہت روشنی کے ساتھ بہت ابوتاب کے ساتھ چمکتا ہے it will be a lovely sight اور یہ وہ سائٹ وہ منظر وہ سین ہوگا جو کہ بہت ہی خوبصورت ہوگا بہت بہت W.H. Davies is an English poet who was born in 1871 at Wales and died in 1940 he left school at a young age and lived for a number of years as a peddler and a beggar in USA and England his first attempt of poetry The Soul's Destroyer was published in 1905 that was printed at his own expense it won the attention of G.B. Shah Davies was a prolific poet his favorite themes were nature and the hardships of the poor Friends Intermediate کی classes English book 3 میں یہ poem number 1 کے طور پہ add کی گئی ہے جس میں W.H. Davies جو کہ poet ہیں ان کے تاروخ میں ایک چھوٹا سا پیراغراف لکھا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ Davies نے بہت ہی غربت کا منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ایک poet جو کہ بہت sensitive person ہوتا ہے وہ موجود تھا اور وہ بہت ہی prolific poet ہے یعنی ایسے poet جنہوں نے کے بہت زیادہ رائٹنگ لکھی بہت زیادہ poems نظم پیش کی ان کے favorite themes یعنی ان کے chips of the poor یعنی غریبوں کی problems مجبوریاں پریشانیاں اور مسائل اور nature فطرت کی خوبصورتی شامل تھی friends اگر analysis کریں اس poem کا تو بہت سیمپل words میں ہم اس کو paraphrase کے طور پر بھی بیان کر سکتے ہیں جس میں poet کہتا ہے کہ یہ leaves ہیں یہ بارش سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور poet بتاتا ہے کہ یہ rich leaves ہیں جو top کے اوپر مجود ہیں جس میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بارش کے قطرے جب پہلے پتوں کے اوپر گرتے ہیں تو وہ زیادہ محضوظ ہوتے ہیں بارش سے بنسبت ان کے جن کے اوپر یہ drop by drop گرتے ہیں پارش کے بعد پتوں کے اندر جو ایک musical rhythm پیدا ہوتا ہے وہ بہت ہی sweet ہے سن کر بھی خوشی ہوتی ہے اور انسان nature کو enjoy کرتا ہے پھر wonderful light sparkles کا ذکر کیا ہے شاعر نے یعنی poet نے ڈیویس نے بہت خوبصورت انداز سے sunshine کا ذکر کیا ہے کہ منظر ہوتا ہے لیکن کوس قضاء کا منظر بہت ہی short time کیلئے ہوتا ہے میدود سے وقت میں ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ آنکھوں کو بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے وہ ہمیں ہماری inner beauty بھی reflect کرتے ہے اور outer beauty بھی جو اس nature میں تو in the end the point wishes that the sun shines in full brightness and makes this scene lovely یعنی یہ منظر ہے جو سورج کے چمکنے بارش کے بعد یہ اور بھی خوبصورت کو بڑھا دیتا ہے یہ مناظر کو مزید دلکش اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے جسے ہر انسان ہر چرین پیرند یہ تک درخت پتے تینیا پھول ہر کوئی انجوائے کرتا ہے رین is a wonderful blessing of God rhyme scheme is also present in this poem for example top drop here near bright sight so this is a beautiful poem in the world of English literature we can say it is a masterpiece which is written by WH Davies theme the poem is a musical display of rain a great phenomena of nature it has a symbolic meaning also the leaves on the upper level get the raindrops first and quench their thirst afterwards they pass on the drops to the leaves at the level beneath these lines may offer a metaphor as well the rich at the upper level get a golden chance first and whatever remains trickled on to the people at the level beneath however the scene of the sunshine afterwards is lovely and a source of pleasure to everyone of us friends poet has theme the rain that was musical and rhythmical and that a phenomenon which is symbolic meaning میننگ رکھتے ہیں یعنی ایسے میننگ جو کہ چھپے ہوئے ہیں لفظوں کے اندر یعنی ایسے کہ یہاں پر اپر لیوز کا ذکر کیا گیا تھا اوپر والے پورشن میں جو لیوز پتے ہوتے ہیں وہ بارش کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں بن نسبت ان کے جو کہ ان کے نیچے ہوتے ہیں کیونکہ ان پتوں کے اوپر بارش کے قطرے پہلے گرتے ہیں اور وہ اپنی پیاس کو بچھاتے ہیں یعنی یہ جو پتے ہیں یہ جاندار کے طور پر پیش کیے رہے ہیں نو ڈاؤٹ ٹریز پلانٹس ان فلاورز یہ بھی جاندار ہیں اور اس پائم میں بہت ہی خوبصورت انداز سے ایک لائف سائز مینر کے ساتھ رین کو اور ٹریز کو اسپیسلی لیوز کو پریزنٹ کیا گیا ہے اس کے بعد یہ جو بارش کے قطرے ہیں وہ نیچے والے پتوں کی طرف رجحان کرتے ہیں اور اوپر کے پتوں سے گر کر نیچے کی طرف بہتے ہیں یہاں پر یہ میٹافر کے طور پر بھی استعمال کی گئی ہیں لائنز جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان کی گئی ہیں جس میں گولڈن چانس بتایا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اپر کلاس سے لوئر کلاس میں رہتے ہیں کیونکہ وہ خود ایک غربت کی زندگی گزار چکے تھے تو انہوں نے ہارچیپ سبتی پور جو کہ ان کا فیورٹ تھیم بھی ہے اس کے اوپر لکھا ہے جس میں کہ سیمبولیکلی وہ لیوز کو انسانوں کے سٹینڈر کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں اپر کلاسز، لوئر کلاسز، میڈل کلاسز ان کا ذکر کیا گیا ہے ویسے تو انسانوں کو کلاسز میں ڈیوائیڈ کرنا بری بات ہے لیکن اب یہ ہر سوسائیٹی میں ایک فیشن بن گیا ہے کہ لوگوں کو سٹیٹس کانشیس بنا دیا گیا ہے کچھ لوگوں کا مائنڈ سائٹ اپ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کلاس کے ثروح پہچانتے ہیں کہ یہ اگر اپر کلاس کے لوگ ہیں تو یہ امید طبقہ ہوگا اگر یہ میڈل کلاس کے لوگ ہیں تو یہ درمیانہ طبقہ ہے اور اگر یہ لائر بینیت لیول کے لوگ ہیں یہ پور لوگ ہیں سوشل پوائنٹ آف یوز سے بھی اس پوائم کو بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ریدمیکل ٹون میں پیش کیا ہے اس کے بعد انہوں نے سنشائن کا ذکر کیا ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت اور سہانا منظر ہوتا ہے یہ منظر نہ صرف آنکھوں کو اچھا لگتا ہے بلکہ یہ ایک سورس ہے ایک ذریعہ ہے اس خوشی کا جو ہر کسی کو محسوس ہوتی ہے بارش کے بعد پرنس مجھے یاد آ رہا ہے یہاں پر جوان کیٹس کہتا ہے کہ اے تنگ اف یوٹی از اے جوائے فوریور ہم سبھی جانتے ہیں کہ جوان کیٹس جو کہ رومانٹک شاعر تھا وہ بھی بہت زیادہ نیچر کا دلدادہ رہا ہے اور ان کا فیورٹ تھیم تھا نیچر اور یہاں پر ویو ایچ ڈیویز بھی ہمیں لور آف نیچر فیل ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے نیچر کی تعریف کی اور سیمبولی کے لیے اس میں جو میننگ کنوے کیے وہ لیوز کے ترور انسانوں کو انہوں نے بیان کیا یعنی بارش کے بعد انسان ری فریش ہو جاتے ہیں ان کی سول یعنی روح اور جسم دونوں ہی ہشاش بشاش ہو جاتے ہیں اعتران ہے کیسے صاحبات کرتے ہیں کھٹó کھھٹن کو شکریہ جوہ Emir